اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاکر آج کوریا میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی سندھیوں کا جو سندھ ڈے ہوتا ہے کلچر کے لیہا سے اس ڈے کو منع جا رہا ہے اسی لیہا سے میں نے بھی آپ لوگ سندھی لوگو جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہی لباس پہنا ہے جبکہ میں سندھی نہیں ہوں میں خود لدرہ کا رہیشی ہوں اور میں سریکی زبان بولتا ہوں لیکن سریکی اور جو سندھی زبان ہے تقریبا یہ آپس میں ملتی جلتی ہے پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو پاکستان میں جو دوبارہ آنے والا سسٹم ہے ای نائن لڑکوں کا اس کے بارے میں ہے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو اور اگر وہ عالی ظرف کا ہوگا تو آپ کو بھی عزت دے گا اور اگر وہ کم ظرف ہوا تو خود کو اچھا سمجھے گا پیارے دوستو جو بندہ جس کام کو یا جس عزت کو ڈیزار کرتا ہے اسے لازمی دینی چاہیے یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ جب میں کوریا میں تھا اور میرا پہلا ویزا ختم ہو رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ای سیون ویزا کیا ہوتا ہے اور اس وقت پاکستانی ہمارے سینئر بھائی نے مجھے ایک پیپر سینڈ کیا تھا اسی پیپر کی بیس پہ میں نے مالک سے بات کی اور دوہزار تیرہ میں پہلے ہی ٹرم میں میں نے بغیر یعنی کہ کچھ اور زیادہ محنت کی ہے مجھے ای سیون مل گیا تھا یہ میرے رب کی میرے ماں باپ کی دعائیں تھی اور میرے اس دوست کا دامن تھا اور اس دوست کو میں آج بھی جب بھی دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو اس کو اچھے لفظوں ہی یاد کرتا ہوں اور اس پیارے بھوسن دوست کا نام تھا محمد ساکب اور محمد ساکب وہ پاکستانی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے سینئر ہیں جو عرصہ دراز سے کوریا میں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اور یہاں پر رہنے والے پاکستانی فارنر کی خدمت کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی جو کوریا کی یوت جنریشن ہے اور جو فارنر یہاں پر یوت جنریشن ہے اس کے وہ چیرمین ہیں وہ اس وقت پاکستان میں کوریا میں کی بی ایس جہاں پر لڑکے پاکستان سے آتے ہیں ٹریننگ کرواتے ہیں وہاں پر وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سارا انجام دے رہے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ یہ بنا رہا ہوں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں مجھے یہ خبر انہی کے ذریعے ملے ہیں اور میں انہوں کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ٹائم میں مجھے ایک بات کہی تھی کہ اب آس بھئی آپ ایک تفہہ ٹرائی تو کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویزہ مل جائے اور وہ وقت مجھے کبھی نہیں بھولے گا اور وہ اس قابل ہیں کہ اس کی عزت بھی کی جائے اور اس کے بعد اس کے اسے یاد بھی کیا جائے اچھے لفظوں سے اور بہترین انسان اور بہترین خاندانی بندہ بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرے اور وہ اچھے عرفات میں یاد رکھے پیرے دل تو کوریا میں ہر سال یہ سمجھ لیں یا دوہزار اکیس میں جو کوٹا ہے جو پاکستان سے یا پوری دنیا سے جو سولہ ممالک کی لیور یہاں پہ آتی ہے ان میں تقریباً بتیس ہزار لوگ آئیں گے اور ان بتیس ہزار میں سے بیس ہزار لوگ وہ ہوں گے جو ریٹرنی ہوں گے یعنی کہ جو ویزہ ختم کر کے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور ان میں سے بارہ ہزار ایسے ہوں گے جو فریش ہیں گے تو اس لحاظ سے محمد ساکیب صاحب نے جو ان کے اپنے ریسورس تھے انہیں استعمال کیا جو کوریا کی نیشنل اسمبلی ہے وہاں سات جو ان کے ایم پی اے تھے یا ایم این اے تھے ان سے ملاقات کی پھر ان کے ذریعے یہ جو مسئلہ تھا اوپر جو ان کی وزارت لیبر ہے وہاں تک پہنچایا پھر ان کے ذریعے جو یہاں کے منسٹر ہے وزارت لیبر کے ان کے ذریعے جب یہ مسئلہ وہاں تک پہنچا تو یہ سارے ملکوں کا مسئلہ تھا جو سارے لوگوں نے مل کر اس میں کوشش کی اور یہ جو کھویم ندنبو کا منسٹر تھا اس سے بھی دو تین دفعہ ملاقات کی تو پھر جا کے کہیں یہ مسئلہ حال ہوا یہ دوبار آنے والوں کا اور یہ ہمارے پاکستانی کے لیے اور ہر ملک کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ نیکسٹ یار یعنی کہ دو ہزار اکی سے مارس سے لے کر جون کے درمیان اس ٹائم میں جو وہ لڑکے یہاں کوریا سے چار سال دس مہینے ایک کمپنی میں کام کر کے گئے ہیں اور وہ واپس اسی کمپنی میں آنا چاہتے ہیں اور مالک بھی بلانا چاہتا ہے تو وہ اس تین مہینے کے پیریڈ میں وہ لازمی انشاءاللہ کوریا میں آ جائیں گے یا وہ لڑکے ریٹرنی جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور وہاں انہوں نے جا کر امتحان پاس کیا ہے اور امتحان پاس کرنے کے بعد انہیں مالک بھی بلانا چاہتا ہے اور وہ وہاں ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ان تین مہینے کے دوران انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکے پاکستان میں ای پی ایس کا ٹیسٹ پاس کر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ان کا بھی کام شروع ہو جائے گا لیکن یہ سارا کچھ اس وقت تک ممکن ہوگا جب یہ کرونا وائرس پر کنٹرول ہوگا یہاں پر بھی اور وہاں اپنے ملک پاکستان میں بھی اگر صورتیال یہی سی طرح سے بڑھتی گئی یا خطرنا گھا تک چلی گئی پاکستان میں یا یہاں کوریا میں تو پھر یہ سارا کچھ نہیں بھی ہو سکتا لیکن انشاءاللہ امید ہے تقریباً سو پرسنٹ کہ یہ کام انشاءاللہ ضرور ہوگا اور یہ مار سے لے کر جولائی تک انشاءاللہ اس ٹائم میں لازم ہی ہمارے پاکستانی جو ریٹرنی ہیں جو یہاں کوریا میں گئے ہوئے ہیں اور پاکستان وہ امتحان دے کے ویٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ بھی آئیں گے اور جو فریش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جال دائیں گے اللہ سے دعا کریں کہ یہ کورونا وائرس جلدی ختم ہو اس وجہ سے ہر جیز ہر جگہ بہت دسترگ ہوئی پڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم